نمسکر دوستو میں دیو دوشی چھو راج آپ کے لئے پھر ایک موٹیویشنل کان نہیں لے کے آئے ہیں ایک جنگل کے اندر بہت سارے جانور رہتے تھے ان میں تھے ایک کھرگوش اور ایک بندر جو بہت ہی گہرے مطر تھے ان کی مطر تاکہ مشالے قائم تھی بندر اور کھرگوش پورے دن آپس میں کھیلتے رہتے تھے جہاں پہ بھی جاتے آپس میں ایک ساتھ جاتے اس لئے ان کی دوستی کو دیکھ کے لوگ ان کی پر سنسا کرتے تھے ایک دن کی بعد ایک بھالو دوڑتا وہ آ رہا تھا تو کھرگوش نے پوچھا کیا ہوا بھائی تو بولا بھاگو بھاگو شکاری آ رہا تو وہاں سے بندر اور بھالو بہت دوڑ لگانے لگے اور دیکھتے دیکھتے سام ہو گئی اور وہ دوڑتے ہی جا رہے تھے پھر بندر نے بولا ابھی ہم آرام کر لیتے ہیں صبح سے دوڑ ہی رہے ہیں تو وہ ایک جگہ رکھے بندر نے بولا مجھے پیاس بھی لگی ہے تو کھرگوش اور بندر نے دیکھا ایک وہاں پہ مٹکہ دکھائی دیا تو کھرگوش نے دیکھا اس کے اندر پانی بہت کم ہے تو کھرگوش نے بندر سے کہا تم پانی پیلو مجھے پیاس نہیں ہے دونوں اپس میں ایسے یعنی ایک دوسرے کو پانی پیلانے کے لیے بولتے رہتے ہیں اور ادھر سے پاس ایک ہاتھی گزر رات وہ دونوں کی باتیں سن کے حسنے لگتے ہیں ہاتھی اندر اور کھرگوش سے بولتا ہے تمہاری دوستی لوگوں کے لیے مثال ہے تم سے اچھا میں نے مطر نہیں دیکھا اس لیے تم ایسا کرو دونوں پانی کیوں نہیں پی سکتے ہیں ہاتھی ان کو سمجھاتا ہے اور دونوں پانی پیتے ہیں اور کسی کسی چلے جاتے ہیں اس کہانی سے ہمیں ایسے ملتے ہیں سچے دوست ہمیشہ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں اور سچی دوستی میں سوارت کی کوئی جگہ نہیں ہوتی جے ہند جے بھارت